شام کے چار بھٹ چکے تھے میں انکل کے پاس ان کی دیاری کے چھے سو روپے لے کر گیا اور آواز دی انکل آپ کا جوٹی ٹائم پورا ہو چکا ہے انہوں نے میری طرف دیکھا اس شدید سردی میں بھی ان کے چہرے سے پسینے کی بھوندے ٹپک رہی تھی انہوں نے اپنی پھٹی ہوئی کمیز کے دامن سے چہرہ پہنچا اور بولے میں نے دو گھنٹے اور کام کرنا ہے بھائی سے پوچھاؤ نا دو سو روپے زیادہ مل جائیں گے میں نے ہم ہی بھر لی اور وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گئے میں نے گھر آ کر بھائی کو بتایا تو انہوں نے دو سو روپے مزید تھما دیئے اور کہا انہیں آٹھ سو روپے دو اور گھر بھیج دو میں نے آٹھ سو روپے انہیں دیئے اور کام چھوڑنے کو کہا جس پر وہ مشکل سے راضی ہوئے اور اپنے پلاسٹک کے پرانے جوتے اٹھا کر پہنے جس میں سے پاؤں کانگوٹا جوتے میں بنے سراخ سے باہر آ گیا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور چل دیئے ان کے چہرے پر سخت تھکاوٹ کے باوجود فاتحانہ چمک سی تھی جس نے مجھے تجسس میں ڈال دیا انہوں نے نیچے دیکھا کچھ سوچا اور زیرِ لب مسکرائے جس سے میرے تجسس میں اور اضافہ ہو گیا میں نے انہیں روک لیا اور ان کے پاس جا کر مسکرانے کی وجہ پوچھی اسرار کرنے پر انہوں نے بتایا کل گاؤں میں شادی ہے بچوں کی امی نے نئے سوٹ کا مطالبہ کر رکھا تھا اس لیے پریشان تھا الحمدللہ اب پیسے پورے ہو گئے جاتے ہوئے ان کے لیے سوٹ لے جاؤں گا بس یہی سوچ کر مسکرہ پڑا اسی نمی کے ساتھ اسے الودہ کیا اور یہ سوچتا ہوا گھر کی طرف چل دیا کہ ایک شوہر اپنے گھر والوں کی خوشی کی خاطر کیا کیا کر رہا ہوتا ہے اگر اس کا اندازہ گھر والوں کو ہو جائے تو اس کی راہ میں آنکھیں بچھانے لگیں امت پر مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت فرمان اللہ پاک اس عورت پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی حالکہ وہ اپنے شوہر سے بے نیاز بھی نہیں سواف کی نیت سے شیئر کیجئے مجھے